اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور آپ اس پر پریشان ہو رہے ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ اگر آپ واقعی بے ایمان ہو چکے ہوتے تو آپ ان خیالات پر پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے دیکھو جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ اس کو جب اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں جیسے ایتھیس لوگ ہیں اور ملحد لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے تو ان کے سامنے جب کوئی اللہ پر اعتراضات کرے یا ان کے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیال آتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اور کفر میں مضبوط ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ پر ایمان بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے اسلام پر بھی آپ کا ایمان ہے کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کو جب اس ایمان پر کوئی چیز ڈاکا ڈال رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تکلیف اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایمان سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ شیطانی وسوسیں ہیں یہ شکوک اور شبہات نہیں ہیں ان وسوسوں کا علاج یہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اور ایک جو اس کا ٹیکنیکل علاج ہے وہ یہ ہے کہ ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں بالکل لفٹ کا مطلب نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لانے کی کوشش کریں جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں اور مطمئن رہے ہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اپنے کاموں میں مشغول رہیں دن رات کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دین اور دنیا کی اس میں مشغول رہیں جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں اور لانے کی بھی کوشش نہ کریں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں بلکہ یہ سوچ کے خوش ہوا کریں کہ اگر جو غیر اختیاری پریشانی ہو رہی ہے اس پہ آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا تو لہذا ان کو نہ زبان سے ادا کریں نہ ان کو لکھ کے دیں نہ ان کے بارے میں کسی سے سوال پوچھیں اور ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں کیونکہ شیطان جو ہے نا جب اس کو فری کرانا چھوڑ دیں گے آپ تو پھر وہ آپ کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دے گا اب آپ پریشان ہوں گے نا تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی ان بستہ سوچ سے پریشان ہو رہا ہے اب اس کو اور پریشان کرو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے بچے تھے نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی موٹا ہو تو اس کی چڑھ رکھ دیتے ہیں موٹو کوئی پتلا ہو تو اس کی چڑھ رکھ دیتے ہیں پتلو کوئی کالا ہو تو اس کو کلو کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کے چڑھیں بچے بہت کرتے ہیں تو اب ہم نے دیکھا اسکولوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بچہ کسی خاص نام سے چڑھتا ہے نا تو دوسرے بچے پھر اس کو اور زیادہ چڑھتے ہیں اب کوئی موٹا ہے تو بچے اس کو کہتے ہیں موٹو اس کو آئے گا غصہ تو پھر بچے خوش ہوتے ہیں پھر اور بار بار موٹو کہتے ہیں اور بار بار موٹو کہتے ہیں تو وہ بچارہ موٹا جو ہے نا وہ ٹینشن سے پتلا ہو جاتا ہے موٹو غلف سن سن کے تو اس کا علاج یہ تھا کہ بھئی وہ لفٹے نہ کر آئے وہ کوئی موٹو کہہ رہا تو بھئی کہنے دو تو بچے جب دیکھیں گے اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی تو بچوں کا تو مقصد یہ تھا نا ٹینشن دینا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے تو وہ پھر اس کو موٹو کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تمیز سے نام سے پکارتے ہیں اس کو تو یہ انسان کی فطرت ہے عادت ہے شیطان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے جو پریشان ہو رہے ہیں نا وسوسوں سے اس کو اور پریشان کرو اور جو پریشان نہیں ہو رہا پھر وہ شیطان اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جاتا ہے کہہ رہے کسی اور پر ٹرائی کرو بھائی وہ شیطان کے پاس بھی اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ ایک ہی آدمی پر سارا زور لگا دے وہ کہہ رہے بھائی جہاں دال گلے گی وہاں گلاؤ جہاں نہیں گل رہی تو کچھ اور کسی اور پر ٹرائی کرو بھائی